یہ ہے جبل سور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے حمراہ حجت کے موقع پر خیام فرمایا تھا اور اس پر اوپر چڑھنے نہیں دیتے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ زیارات کے لیے سارے گروپ کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر اتنا ٹائم نہیں دیتے کہ چڑھیں اور اترے کافی بلندی ہے نظر آ رہا ہوگا گورمنٹ نے کافی پیسلیٹیٹ کیا ہے سیڑھیاں بھی بنایئے لیکن پھر بھی چڑھنے اترنے میں وقت لگے گا اس لئے گائیڈ اور ہوتل والے منع کرتے ہیں ہاں آپ پرائیوٹ آئیں اپنے پیسے خرچ کر کے آئیں تو آپ چڑھیں اوپر جائیں زیارت کریں وہ ایک دیگر ہے تو چڑھ جائے انسان زیارت حاصل کرنے کے لیے سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اتنی وافر مہدار میں عطا فرمائے کہ پرائیوٹ آئیں اور اس کو اوپر بھی سعادت حاصل کریں سعادت حاصل کریں چڑھنے کی لاسٹ ریم بھی ہم آئے تو انہوں نے نہیں چڑھنے دیا تھا ہم جب آئے چیتے تو وہ یوں نہیں چڑھنے دیا تھا کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ وہاں پر بندر بہت ہے اور وہ لوگوں کا سمان جو ہے وہ چھین رہتے اس لئے ہم یہاں نہیں چڑھ سکتے اور اس مرتبہ بھی یہاں نہیں چڑھ رہا ہے کیونکہ ہم گروپ کے ساتھ ہیں اور گروپ جو ہے وہ ہم کو بالکل بھی allow نہیں کر رہا کہ ہوں پر دیا اور اتنا ٹائم ہی دے رہا جزاک اللہ و خیر انکسی